موسیقی نمسکار سواغت آپ سبی کا آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ آریندر اپنے ہاتھوں کے ہنر سے ریت پر کلاکرتیاں منانا اور دنیا بھر میں چھا جانا اپنے بچپن کے جو خواب تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ایک مشن موڈ میں لگے رہنا اور دنیا بھر کو بتانا کہ اگر آپ کے سپنے میں سچائی ہو تو کیسے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں ایسے ہی کلاکار بے مثال سودشن پٹنایک ہمارے ساتھ موجود ہے سٹوڈیو میں سے بہت سواگت ہے ریت کی کلاکرتیاں بنا کر آپ نے نا جانے کتنے کی ارتیمان اپنے نام استحابیت کیا اور پدمشری سمان سے بھی آپ کو نوازا گیا ہے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے لے کے تمام ورلڈ چیمپنشپ آپ نے جیتی ہیں آپ کو بہت شب کامنا ہے اور شکریہ آپ نے دیڈی نیوز کے لیے وقت نکالا سر سب سے پہلا سوال تو یہی کہ ابھی آپ حال ہی میں رشیہ سے ایک سینٹ پیٹر ورک سے آپ گولڈ میڈل بھارت کے لیے جیت کے لائے ہیں کیا ہے وہ پورا ٹورنمنٹ اور کیا ہے پورا چیمپنشپ اس کے بارے میں بتائیے رشیہ کا سینٹ پیٹر بھارت میں یہ انٹرنیشل سینٹ سکلپٹر چیمپنشپ ہو رہا تھا جس میں کی ٹوینٹی ون سکلپٹرز ورلڈ کے ٹاپ سکلپٹرز پرٹیش پڑ کر رہے تھے اور میں بھارت کو ریپیزنٹ کر رہا تھا وہاں پر اور وہاں پر جو تھیم تھا ایتیہاسی کے اوپر تھیم تھا اور میں مہاپربو جگرنات جی کا جو رت ہے سینٹ چیریٹ اور اس کے ساتھ ان کا جو بھکت بھڑ رام داس انہی کا سکلپٹرز میں نے وہاں پر کیا تھا جہاں جس سمیں ہمارا پوری میں جگرنات جی کا رت سے آترا چل رہا تھا اور اسی سمائے میں وہاں پر وہ کمپیٹیشن پر وہ سکلپٹرز کریٹ کیا تھا وہ سکلپٹرز ایک تیڈیشنل سکلپٹر تھا اور میرے لئے ایک سبھاگیا تھا کہ بیدیس میں مہاپربو جگرنات جی کا جو رت اور ان کا بھکت کو سینٹ میں ریکریٹ کرنا اور اس میں جو ٹاپ پرائز ہے سب سے گولڈ میڈل گولڈن سینٹ ماسٹر آوارڈز وہ مجھے ملا اور یہ سرپ مجھے نہیں میرے ہمارا دیش کے لئے ہمارا جو آرٹسٹ ہے جو ینگ آرٹسٹ ہیں آرٹ لیور سے ہی سب کے لئے ریڈکیٹڈ ملکل اترکی سب بھوان جگہ ناعت کی کرپا آپ کے پاس سینٹ پیٹرز ورگ میں بھی ہوئی اور آپ کو یہ گولڈ میڈل ملا اور آپ نے بھارت کا نام روشن کی ہے سر ہم نے پڑھا ہے آپ کے بارے میں آپ کا بچپن بہت سنگھرشوں بھرا رہا ہے کس طریقے سے کلاکرتیاں برانے کا ایک شوق بچپن سے آپ کو رہا اور بچپن کے کیا سنگھرش سے تھوڑا اس کے بارے مد آئیے سنگھرش تو بہت ہے ایکچلی میرا جو بچپن کا جیون ہے فائنینسلی بہت ڈیفکل تھا ہمارا گھر میں میری جو دادی ماں تھے ان کا دو سو روپیا پینسن تھا تو ہم لوگ چار بھائی تھے تو اس میں چلنا بہت مسکل تھا تو مجھے کلاس پی پڑھائی چھوڑ کے ہمارا جو پڑھوسی کی گھر میں مجھے کام کرنا پڑا اور ان کے گھر میں کام کرنا میرے لئے ایک بلیسنگس تھا جیون کا شروعات وہیں سے ہوا اور وہاں پر میں صرف فری کھانا ملتا تھا تو اس لئے میں کام کرتا تھا بٹ میرے لئے جو پینٹنگ کے لئے برز کالرز یہ سب چاہیے تھا اس کے لئے میرے پاس پیسہ نہیں تھا تو میں پینٹنگ کا سوق بچپن سے ہی تھا تو اس لئے میں ہمارا گھر جو ہے سمندر کنارے سے بہت نزدیک تھا تو سمندر کنارے میں جا کے وہاں پر میں نے ریت میں ڈراؤ کیا تو وہاں کرنے کے بعد وہاں پر جو پریٹک آئے جو دیکھے مجھے تو ان لوگوں نے مجھے کپی اپریشیٹ کیا تو تب مجھے لگا کہ میں دن بھر اتنا کام کرتا ہوں کوئی تو مجھے اپریشیٹ نہیں کرتا ہے یہاں پر ریت میں کچھ بنا دیا تو اتنی سارے لوگ اچھا بول رہے ہیں اور وہ میرے لئے ایک آسریباد جیسا ہو گیا تو میرا رات کا نیند پورا چلا گیا ہر ٹائم سوچتا رہا جب بھی ان کے گھر سے تھوڑا ٹائم ملتا تھا سمندر کنارے بھاگتا تھا کچھ نہ کچھ بناتا تھا اور اسی سمیں کوشش کرتا تھا کرنے کے لئے ایسے کلاکوں میں نے چونہ تھا جس کا کوئی کمرشیل ویلو اس ٹائم کچھ نہیں تھا کس سن کی بات آپ کر رہے ہیں اس سمیں مجھے نو دہ سال عمر ہوا تھا کس سمیں ملتب یہ نائنٹیز ہے ایٹیز کب کی بات ہوگی ایٹی نائن کے آس پاس کی بات ہے ہاں ایٹی نائن کے آس پاس کے بات ہے اور سنگھرس اتنا تھا بات امید بہت تھا جیبن میں بہت کچھ اچھا تھا کچھ کرنے کے لئے اور جو کرنے کے لئے اچھا تھا وہ مجھے مل گیا اتنا بڑا ریت کا کینواز اور ایسا کینواز ملا کہ اس میں کوئی مجھے انویسٹ کرنا نہیں پڑا اگر انویسٹ پیسہ کھرچہ کرنا ہوتا تو مجھے کرنے ہی پاتا کبھی تو جب آپ یہ کر رہے تھے تو کبھی کوئی لوگ ایسے تھے جو آپ کو پروستہان کرتے تھے یا کچھ ایسے پریوار کے یا آس پاس کہلو کہ آپ کو کہا گی کیوں یہ سمیں برباد کرو کچھ بہتر کرو ایسا بھی ہوتا تھا نہیں ایک دم صحیح بات ہے دونوں سائیڈ سے ہوتا تھا جو سمندر کنارے ریت میں سکلپچر دیکھتے تھے وہ تو بہت اپریسیٹ کرتے تھے بٹ جو میری لئے مجھے سوستچے جو مجھے دیکھتے تھے کہ ایک لڑکا ہے دن بھر کام کرتا ہے ان کا گھر میں پھر دوڑ کے سمندر کنارے جاتا ہے کچھ بناتا ہے تو تب وہ بولتے تھے تم اتنا اچھا مورتی بناتے ہو تو ریت میں کیوں بناتے ہو تو مٹی میں بناو سٹون میں بناو جس میں تمہیں پیسہ ملے گا بٹ کیوں ایسا چیز میں ٹائم برباد کرتے ہو جس میں کچھ ملے گا نہیں تو وہ دیکھنے کے بعد obviously وہ مجھے بولیں گے کیونکہ اتنا اچھا سکلپچر جب دیکھتے تھے تو بولتے تھے یہ میٹریال میں کیوں یہ کر رہا ہو بٹ میرا مند میں ایک تھا کہ میں جو چیز بنا رہا ہوں جو اتنے سارے پریٹک دیکھ رہے ہیں اتنے سارے بیورز دیکھ رہے ہیں وہ جو appreciation کر رہے ہیں وہ میرے دل کے لئے سب سے بڑا یہ تھا کی ارٹ تو ہر الگ الگ میٹریال میں بن رہا ہے بٹ یہ ایک ایسا میٹریال ہے اس کو کوئی اتنا لوگ نہیں بنا رہے ہیں اور یہ آرٹ کو اتنے سارے لوگ دیکھ کے اپریشیٹ کر رہے ہیں وہ ہی میرے لئے سب سے بڑا تھا کیونکہ اس سے میں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں تھا میں ان کے گھر میں کام کر رہا تھا کھانا پینا تو ملتا تھا آرام سے جاتا تھا بیچ میں سکلپچر کرتا تھا میں ان تھا کہ سکلپچر تو نہیں رہتا تھا اس کا ایک فوٹوگراف ایک فوٹوگراف لینے کے لیے میں جب ان کے گھر کا سبجی لانے کے لیے جاتا تھا اور کچھ سامان لاتا تھا تو وہ دکان بالے اگر بیس روپیا کے سامان لائے تو پچاس پیسہ بہت دی دیتے تھے تو ایسے کر کے ایک دو روپیا ہو جاتا تھا تو اس میں میرا فوٹوگراف بھی بن جاتا تھا اور جس کو میرے آرٹ کے حساب سے میں رکھتا تھا کیونکہ یہ سینٹ سکلپچر تو رہتا نہیں تھا بڑ اس کا فوٹو رہتا تھا تو جب آپ ایک آرٹ بناتے ہیں اس کی عمر چھوٹی ہوتی ہے تو اس بات کا دکھ نہیں ہوا کبھی آپ کو بچپن سے جیسا آپ سے لوگوں نے کہا کسی اور فارم میں جائیے آپ اس کو بناتے ہیں اور ایک چھوٹی سی عمر کے لیے وہ کلاکرتی رہتی ہے اس کے بعد وہ مٹ جاتی ہے جیبن کا تو کوئی ٹائم نہیں ہے ایک سیکنڈ میں جیبن بھی چلا جاتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے وہی میں نے سوچا کہ اگر میں اس کلاکرتی کو دیکھوں میں اگر سوچوں کہ کیوں یہ رہتا نہیں ہے کل رہے گا یا نہیں رہے گا میں خود ابھی ایک منٹ کے اندر رہوں گا یا نہیں رہوں گا مجھے بھی پتا نہیں ہے تو کیوں میں سوچوں کہ میرا کلاکل تک رہے گا یا نہیں رہے گا جو چیز میں ابھی بنا رہا ہوں اس کو اتنے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے اپریشیشن کر رہے ہیں اتنے سارے لوگوں کا بھاونہ آ رہا ہے وہ میرے لیے ابھی کا ٹائم بہت بڑا ہے آج کا سمیں سب سے امپورٹنٹ ہے ترننگ پائنٹ کیا تھے لائف میں جہاں پہ آپ یہ شوقیا کرتے ہوئے اپنے من کا کام کرتے کرتے آپ کو لگا کہ اب یہاں سے اس کو تھوڑا سا اور زیادہ آگے لے جانا ہے وہ ترننگ پائنٹ کہا تھا لائف کا نہیں جب اتنے سارے سکلپچرس بنانے کے بعد مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی سپورٹ کیا بٹوز کے اندر کچھ ٹورسٹ آئے تھے بیدیس سے ان لوگوں نے میرا کلا دیکھ کے فوٹوگرافز لیے اور میرے ایڈریس لیے تو ان لوگوں نے جا کے انٹرنیسلی جو سینٹ سکلپچر کا کمپیٹیشن ہوتا ہے وہاں پر دیئے کہ انڈیا سے بھی بھارت سے بھی ایسا آٹیسٹ ہیں جو ریت میں بنا رہے ہیں ان کو انوائٹ کرنے کے لئے تو مجھے پہلا انوائٹیشن فورن سے آیا میں پھر لوگوں کو دکھایا کہ مجھے ایسا فورن میں کمپیٹیشن ہو رہا ہے اور وہاں سی انوائٹیشن آیا ہے تو لوگ ہسنے لگے کہ تم کو پتا ہے یہ بیدیس ہے تم تو کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو تم کو پتا ہے یہ کہاں ہے بٹ وہ لیٹر اور وہ انوائٹ پکڑ کے گلی گلی میں گھمتا تھا کہ مجھے دیکھو فورن سے ایسا انوائٹیشن آ گیا جانے کے لئے بہت کوشش کیا پہلے بار تو سکسس ہو نہیں پایا بٹ بہت کچھ سٹرگل کیا اس کے لئے بہت کچھ لوگوں سے سو سو روپیا کلیکشن کیا ٹکٹ کیا اس کے بعد ویزا نہیں ملا پھر جیون ہارنے کے لئے سوچا میں نے پھر سوچا کہ اتنی سارے لوگ جو آرٹیسٹ کو ہلپ کی ہیں یہ من میں خیال آیا کہ جیون ہارنے کے لئے میں سوچا کہ اگر میں بیک کروں گے ایمیسی سے لوگ سوچیں گے جو سو سو روپیا مجھے دیئے ہیں وہ بولیں کہ دھوکا بازی آرٹیسٹ ہے پیسہ لے لیا اور فورن نہیں گیا اتنا کمپیٹیشن پہ گیا تو میں نے ہارنے کے لئے جیون گیا تھا تب بھی میں نے سوچا کہ میں اگر جیون ہار دوں گا تو جیون میں کبھی کوئی آرٹیسٹ کو ہلپ نہیں کرے گا تو پھر میں نے بہت سنگھرز جاری رکھا ایک دن سمائے آیا میں بیدیس پہ جا کے پہنچا ایسے ٹائپ کا میں پہنچا جس کو اے بی سی بھی پتا نہیں تھا مجھے انگلیس کا کچھ پتا نہیں تھا اور کچھ بول نہیں پاتا تھا ایسے سمائے پہ مجھے بیدیس میں سوچا ملا جا کے پاٹیش پڑ کرنے کے لئے فورن میں جا کے پاٹیش پڑ کیا پہلے بار اور بیدیس میں میرے لیے اتنا یہ تھا کہ میں ایک ٹی شٹ پہنکے لنڈن چلا گیا تھا ڈیسمبر کے مہینے میں اس میں اتنا تھن تھا میں سوچا کہ میرے ہاتھ پھر سب کم پر آتا میں بولا کہ کہ کہاں آ گیا میں مجھے کوئی بتائے بھی نہیں کہ وہ تھنڈ کا دیسے آپ کپڑا بھی لینا چاہیے یہ سب مجھے کچھ میرے پاس تو کپڑا تو تھا نہیں بٹ ایسے سٹرگل کرتے کرتے جب ایئرپورڈ میں پہنچا ایمیگریشن میں پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو کیا کر رہے ہو مجھے انگلیس میں پوچھا میں کچھ بتا نہیں پایا پھر میں نے سوچا کہ ان کو میں کیسے بتاؤں وہ کیا بودھر بول رہے ہیں میرے پاس جو آل بم تھا جو سانس کپچا کا پوٹوگرہ اس کو دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ بھی ہو you are artist تو پھر ان نے مجھے بھیجا جانے کے لیے اور کسی کو میرے ساتھ بھی چھوڑے کے ان کو چھوڑنے کے لیے تو اسے کنڈیشن میں میں باہر گیا دھیرے دھیرے پارٹیسپٹ کیا مجھے جب انٹرنیشنلی سانس کپچا چیمپنشپ میں چانسز ملا جب بیدیش میں میں پرائز وین کیا اور ہمارا دیش میں نیوز آیا کہ انڈیان اون دی سانس کپچا چیمپنشپ تب یہاں پر لوگوں کو پتا چلا کی سانس کپچا چیمپنشپ دیش میں ہی مجھے ریکنیش ملنے کے بعد ہمارا دیش میں لوگوں کو پتا دیش میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے ریت میں کیوں یہ سا بنا رہا ہے جو ٹوٹ جاتا ہے ہوا سے ٹوٹ جاتا ہے پانی آکے ویکا کے لے جاتا ہے تو اس کا ویلو یہاں پر پتا نہیں تھا میں نے بہت سٹرگل کیا ہر جگہ پر ایوین کی دلی میں پرگدی میدان میں ایک بار میں آیا تھا ٹرین میں باتھروم کے پاس سو سو کے آیا تھا رات میں لوگ بھی چڑھ جاتے تھے میرے اوپر میں آکے ہاتھ جوڑے کے بولا کہ سر مجھے تھوڑا سا ایدھر چانس دیجئے میں یہ ریت میں کچھ بنا کے دکھا دوں گا تب لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ جو جرنی جب آگے چلی اس کے بعد بہت سے کیرتیمان بھی آپ کے نام پہ آئے ورلڈ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا نام درض ہوا وہ بڑے کیرتیمان کیا تھے اور کس طریقے سے آپ نے وہاں تک کا سفر دیا کیا تھوڑا اس کے بارے مطلب ریکارڈ تو میرے نام پہ بہت سارے سینس سکلپٹرے کا ریکارڈ ہے اراؤنڈ 24-25 ریکارڈ سے 11 سے زیادہ ورلڈ ریکارڈ سے اور اس میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ بھی ہے جو یو ایس کا ریکارڈ تھا اس کو توڑ کے ہم لوگ نے بنایا تھا بہت چیلنجنگ تھا ہمارے لیے کیونکہ اتنا بڑا سکلپٹرز پوری بیچ میں بنے گا اور وہ یو ایس کا ریکارڈ توڑ کے ایک نیا ریکارڈ قائم ہوگا اور میں جہاں پر سوچتا ہوں کہ مجھے دیس کے لیے سجگ ملائے میں کبھی بھی ایک مومنٹ بھی چھوڑتا نہیں ہوں کیونکہ وہی سوچتا ہوں کیونکہ اگر ہمارا دیس کے لیے یہ پرائز وین ہوگا اگر دیس کے لیے اوارڈ ہوگا تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے تو گینیز بک اپ وارڈ ریکارڈ جو پوری بیچ میں ہوا کیا کلاکرتی بنائی تھی اس میں اس میں ہم نے وارڈ پیس کو لے کر بنایا تھا سینڈ کاسل جو ریکارڈز کو توڑ کے ہم نے فورٹی ایٹ فٹ کا ریکارڈز تھا سر چھوٹا سا کچھ انچ بھی بنا بانا کسی عام وقت کے لیے مشکل ہے آپ فورٹی ایٹ فٹ کا یہ اس کو ریت کو روکتے کیسے کچھ آپ کچھ الگ کرتے ہیں اس کو روکتے کیسے اتنی اچھی اچھی کلاکرتیاں کیسے سمبھ ہوتی آپ کے لیے دیکھئے جیسے کوئی رائٹرز کا پین رکھتا نہیں ہے چلتا ہے جیسے آپ کوئی چیز بولتے ہیں تو وہ بھی رکھتا نہیں ہے کیونکہ وہ بھگوان کا کریٹیویٹی ہوتا ہے بھگوان سب کو کچھ نہ کچھ کریٹیویٹی دیتے ہیں تو یہ سے بھگوان کا کچھ کریٹیویٹی جیسے ہمارے جیسے بہت سارا آٹسٹ کے پاس ہے تو اس لئے ہم لوگ کوسس کرتے رہتے ہیں جس ریٹ میں ہم لوگ بناتے ہیں وہ ریٹ جب لوگ کوئی ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو وہ کھی سے چلا جاتا ہے اور اسی ریٹ کو جوڑ کے چالیس پچاس پیٹ ہائٹ کا سکلٹرز سے ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں کیا کچھ اس سے ملائے جاتا ہے کچھ پچاس پیٹ ہائٹ کا سکلٹرز میں کیا ملائیں گے وہ ریٹ رکھتی کیسے وہ بیسیکلی ایک پروسس ہوتا ہے جس کو پانی دے کے پورا ٹائٹ کر کے وہ سکلٹرز کو بناتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ٹاپ سے کرویں گے ہوتا ہے گراؤن تک ایک بہت چیلنجنگ ہوتا ہے کیونکہ اتنا چیلنجنگ ہوتا ہے اس لئے ہی اس کا کمپیٹیشن ہوتا ہے کبھی بھی کولاپس کر سکتا ہے کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے تو اس لئے اسی حساب سے سکلٹرز کو کریٹ کیا جاتا ہے جیسے آپ سمدر کے کنارے پوری میں یا کہیں پہ بھی آپ بنا رہے ہیں موسم بھی ایک چنوٹی ہوتا ہے کچھ بہت تیز ہوا ہے بہت تیز سن لائٹ ہے تو کیا یہ بھی چیلنجز ہیں اور اس چیلنجز سے کیسے بھی ٹوٹ کرتے ہیں بہت بڑا فائٹ ہے آپ نے بہت اچھا سوال کیا ریت کا سکلٹرز جو ہے وہ ہم لوگ نیچرل کنڈیشن میں کرتے ہیں اور بیسیکلی سمندر کنار اتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے ابھی باری سے آ گیا تو وہ بھی ہمارے لئے ڈیفکلٹ ہے ہوا آ گیا ریت اڑنے لگا وہ بھی ڈیفکلٹ ہے دھوپ جادہ ہو گیا وہ بھی ڈیفکلٹ ہے سینج جلدی سے ڈرائی ہو جائے گا ایک بہت چیلنجنگ آرٹ فارم ہوتا ہے جو سینج سکلپچر کریٹ کرنا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ تھیم الگ الگ تیار کرتے ہیں بہت سے ایسی تھیم ہوتی ہے کہ جب بھارت کے لئے کوئی مان سممان کا ایک موقع ہوتا ہے تو آپ اس تھیم پہ اپنا کلاکرتی بناتے ہیں کئی بار آپ جاورکتہ بڑھانے کے لئے بھی کلاکرتی پریابران کا سندیش ہو ابھی حال فلال میں آپ کا جو ہم پیچھے بھی دکھا رہے ہیں ووٹنگ کو لے کر آپ نے لوگوں کو ایویر کرنے کیا تو یہ تھیم سیلیکشن کہاں سے ہوتا ہے کیا آپ اکیلے ہیں آپ کے ساتھ ایک تیم ہے جو یہ تیہ کرتے ہیں آپ لوگ مل کے اس کو بناتے ہیں نہیں بیسیکلی تھیم جو ہے ایکچولی میں سوچتا ہوں میں جب سان سکلپٹر کریٹ کیا ہم نے کوشش کیا کہ سانڈ آرٹ کو دھیری دھیری چینجز لانے کے لئے تو میں نے جب ابی روڈ میں جا کے انٹرنیشنل چیمپینشپ دیکھا کہ وہاں اتنے سارے ایکسپریئنس آرٹس تھے بہت بیورٹفول سکلپٹر بناتے تھے تو تب میں نے سوچا کہ ان کو اگر مجھے چیلنج دینا ہے تو مجھے اور اتنے سال لگے گا جو اتنا سال وہ بنا رہے ہیں تو میں نے سوچ کے تب سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو آرٹ پرم ہے وہ پبلک آرٹ پرم ہے سانڈ سکلپچر ایک پبلک آرٹ پرم ہے کیونکہ لوگوں کے اندر یہ آرٹ بنتا ہے تو اس لئے ہم نے کرنٹ ٹپک ایسوس بیسیک پہ سکلپٹرز کریٹ کیا ہم نے سوچا کہ آجان آرٹسٹ ہی ہے ہمارا بھی کچھ یہ رہتا ہے کہ ہم سوسائٹی کو پوجیٹیب میسیس دینا چاہیے اس لئے ہم نے کلائیمیٹ چینج سے لے کے ایچائیوی ایڈس اوئرنس ہو یا آپ کا ٹباکو ڈے ہو یا کوویڈ نائنٹین ہو ایسے بہت سارے ایوین کی کوویڈ نائنٹین کے سمیں ڈبلی ایچو نے بہت سارے ٹویٹ کیا بہت سارے اس کے اوپر انہیں یہ کیا کہ آرٹ کی ترور ہم لوگ کیسے سوسائٹی میں جھگلتہ لاسکتے ہیں آپ قصہ جو بتا رہے تھے پورو راشپادی کلام صاحب سے جڑا ہوا بڑا روچک ہے ایک بار ہم چاہتے ہیں کہ آپ درشکوں کے ساتھ بھی ساجہ کریں کیسے کلام صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی اور وہ واقعہ آپ کی زندگی میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ کے طریقے سے تھا دیکھیں ایک بہت بڑا مومنٹ تھا میرے لیے میں ان کی گھر میں کام کر رہا تھا اور کمپیٹیشن جاتا تھا پارٹیشپڑ کرتا تھا پھر آتا تھا پھر ان کے گھر میں گھر کے لیے سبجی لانے کے لیے جاتا تھا بچوں کو سکول لے چھوڑنے کے لیے جاتا تھا یہ سب لائپ میرا چلتا رہتا تھا تو اسی کے بہت سار کم لوگوں کو پتا تھا اور اس کے بعد میں جب 2005 میں وین کیا جیرمنی میں جو پرائز وین کیا تو اس کا میسیج پریزیڈنٹ سار کو پتا چلا عبدال کلام سار کو نیوز میں تو ان نے مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس بلائے تو میری لیے پریزیڈنٹ ہاؤس اور میں کسی کے گھر میں کام کر رہا ہوں پریزیڈنٹ ہاؤس میری لیے بہت بڑا میرا ہاتھ پیرشپ کم پر آتا مجھے ایک بڑا سا ہال میں لے کے بیٹھایا پہلے تو کچھ کھانا لگے دیئے میں تو کھانے پایا چھونے پایا میں صرف وہ گھر کو دیکھ رہا تھا میں ڈر رہا تھا کہ اتنا بڑا یہ ہے میں کہاں سے کہاں تک آیا تو جب وہ روم میں میں انٹری کیا تو کلام سار ایک کورنر پر بیٹھے تھے تو وہ مجھے دیکھتی بولے کہ ہری you are so young کیونکہ ان کا مائن میں تھا کہ کوئی آرٹسٹ ہے تو تھوڑا ایجے ڈھونگے داڑی ہوگا تھوڑا الگ آرٹسٹ فیل ان کا تاہہ وہ اس ٹائب کا سوچتے جب دیکھے کہ اتنا یونگ لڑکا ہے تو مجھے کھڑا ہو کے بلالے پھر میں ان کے پاس میں گیا نمستے بولا وہ بولے کہ بیٹھو پھر بولے کہ you are so young میں بولا کہ سار میں ایسا ایسا ہے میرے لائف کے بارے میں ان کو بتایا وہ مجھے بہت انسپیار کیا ان کے لائف جندگی کے بارے میں بتایا ان نے بولا کہ میرا بھی گھر سمندر کنارے کے آس پاس ہے اس لئے میں جب نیوز میں دیکھا کہ ریت میں کوئی اتنا بڑا پورسکار ہمارا دیس کے لئے وین کیا ہے میں نے بولایا آپ کو تو اس کے بعد ان نے ان کے لائف سٹرگل کے بارے میں مجھے بتایا کہ کس طریقے سے ان نے پیپرز یہ سب سیل کیا کس طریقے سے کیا 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 ان کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں ہمارا اوڑیسہ میں وہ کتنے بار گئے چندیپور میں بلاسور میں اس کے بارے میں بتایا پھر وہ جب میرے بارے میں سب کچھ بنایا بتایا تو میں کیا بتاؤں اس سمیہ کا بات میرا جندگی کا ایک بہت بڑا مومنٹ تھا جو مومنٹ میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں تو انہیں اتنا انسپیر کیا اتنا انسپیر کیا مجھ سے باتشیت کرتے ہوئے بولے کہ کچھ نہیں ہوگا دیکھو تمہارا جتا یوت اور آگے بہت کچھ کرنا ہے تو انہیں مجھے ایک 3000 روپیس کا چیک دیا میں وہ ڈراؤ سے نکال کے چیک جب سائن کر کے مجھے دیئے میں بولا ہاتھ جڑ کے سہر میں پیسہ نہیں لوں گا پیسہ نہیں لوں گا تو وہ بولے کہ آپ بیٹھو دیکھو اس میں کیا لکھا یہ میرے گاؤں کا بینک کا پیسہ ہے یہ یہ راشترپتی بھون کا پیسہ نہیں ہے انہیں بولا کہ یہ میرا پیسنال پیسہ ہے جو میرا سٹرگل کے ٹائم میں جو پیسہ میرے پاس تھا اسی پیسہ سے میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو آپ بلیسنگ جیسا یہ کرنا آپ اس کو رکھو آپ اور یہ کروگے بہت انسپیر کیے میں نے وہ چیک کو لے کے آیا میں نے اس کو ایسے پگڑ پگڑ کے لے کے آیا کچھ دن تک تو اس کو انکیس بھی نہیں کیا بعد میں کچھ لوگ مجھے بتائے کہ انکیس نہیں کرنے سے ان کو خراب لگے گیا اس کو پورا فوٹوکوپی کیا اس کو فریمینگ کیا رکھا اس کو بہت انسپیریشن تھا بہت انسپیریشن تھا کیونکہ یہ ایک لائپ میں ایک آرٹیسٹ کے لیے ایک انسپیریشن کا آرٹیسٹ ہو کوئی بھی فیلڈ کا ہو کچھ بھی کام کر رہے ہیں میرا یہ سوچنا ہے کہ ان کو تھوڑا انکریز ملنے سے جیسے ہمارا اونڈرابل پرائیمنیسٹر سارے اب دیکھئے ہمارا پہلے کتنا میڈل آتا تھا آج کتنے سار میڈل ہیں مجھے یاد ہے میں جب ایک کمپیڈیسن سے لوٹ کے آیا تھا تب مجھے بھلایا تھے اونڈرابل پرائیمنیسٹر سار نارندر مودی سار مودی سار مجھے ایسے پکڑ کے پورا آرے صدرسند اپنے دیس کا نام اتنا بڑھا دیا اتنے دل سے لگا کے مجھے بولے ایک کلاکار کے لیے کیا ہے ایک اچیور کے لیے کیا ہے یہی سب سے بڑا ہے اس کو دیکھ کے بھی اور کتنی لوگ انسپیر ہو رہے ہیں موجودہ راشپتی دروب دی مربو جی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ اس بات کا بھی ذکر کر رہے تھے کیسے برک سمیٹ کے سمیہ آپ نے جو اس کل ویلچر بتایا وہ بھی اپنے آپ میں اس سمیہ کی ایک بڑی سٹوری تھی اس قصے کو تھوڑا سا ساجہ کیجئے اور موجودہ سمیہ میں راشپتی مہدیا سے بھی آپ مل کے آئے ہیں وہنہوں نے کیسے انکریج کیا برک سمیت میرے لیے ایک بہت بڑا سوجک تھا جو عمر بل پرائی منیسٹر نوہیندو مودی جی کے لیے ہی مجھے ملا پہلے تو مجھے پتا نہیں تھا کہ پی ایم سار اس کے لیے یہ سب آرنجمنٹ ہوا ہے مجھے پتا نہیں تھا تاز ہوتیل کا گوہ میں لاؤبی میں اتنے سارے ریت وہاں پڑا ہوا تھا اور ہر کنٹری کا جو چائنہ کے پریزڈنٹ رسیا کے پریزڈنٹ بریزیل کے پریزڈنٹ ان کا جو سیکورٹی تھے وہ ریت کو دیکھے وہاں پورا پھڑک رہے تھے کہ ہمارا پریزڈنٹ یہاں سے جائیں گے اتنے سارے ریت ڈھیر لگا دیا لاؤی پہ تو تب تک تو سکلٹر نہیں بنا تھا تو وہ بار بار مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں تب ہمارا فارن سیکیٹری سار اور سپوک پرسن جو تھے ان کو جا کے بتایا کہ سار وہ بار بار سیکورٹی پرولوم کر رہے ہیں کرنے نہیں دے رہے ہیں بولیں کہ ریت یہاں پر ڈال دیا ہمارا پریزڈنٹ کیسے جائیں گے تو ان نے مجھے بولا کہ سودھرسن تم چنتہ مت کرو آپ کو پتہ نہیں یہ جو سکلٹر تم بنا رہے ہو یہ جو آئیڈیا ہے یہ انٹا پی ایم نرندہ مودی سار کا ہی آئیڈیا ہے انہی نے اس کو کانسٹ کیا ہے وہ آ جائیں گے ایک بار وہ سب کچھ یہ کر دیں گے آپ چنتہ مت کرو اب بلیب نہیں کریں گے جب سکلٹر کمپلیٹ ہو گیا ہمارا پریزڈنٹ نرندہ مودی جی خود جا کے سب کو بلا کے علاقے ایک ایک سکلٹر کے پاس سب کو خود کھڑا کر کے وہاں پکچر کیے کیونکہ ہم نے وہاں پر ہر کنٹری کا منومنٹس کیے تھے چائنہ کا گیٹ ورل آف چائنہ بریجل کا جس اس کرائیس اس سب وہاں پر بنایا تھا ہول وولڈ میں وہ پکچر سرکلیٹڈ ہوا ہر جگہ پر گیا اور فائپ نیسن سے بھی وہ سینڈ بھی وہاں پر آیا تھا جو جو الگ الگ کنٹری سے بھی وہ ریپ کھلایا تھے تو اسی کو بھی وہاں ڈیسپلے تھا ابھی جو ہور ایکسلنسی میڈم مجھے ملے کل تو ان کو انہیں تو پہلے مجھے بہت سر بد درپدی مرگو میڈم جو میڈم مجھے بہت پہلے سے جانتے تھے ایک بار فلائٹ میں ملے تھے تو وہ ہمارا جو نئے گورنر وہ بھی اڑیشہ سے ہیں اور جو نئے گورنر آ رہے تھے ڈکٹر گانیشی لال جی وہ تو پہچان مجھے جانتے نہیں تھے وہ فلائٹ میں آ رہے تھے تو میڈم بھی اسی فلائٹ سے جا رہے تھے تو انہیں ہمارا نئے گورنر سر کو انٹرڈکشن کیا کہ یہ سدرسن پٹنایک ہے جو پوری بیچ پہ سکلٹر بناتے ہیں اور ورڈ میں جا کے پاٹیسپٹ کرتے ہیں اسی ٹائم میرا پہلا ملاقات ہوا تھا اس کے بعد انہیں کافی انکریز کیا ہے کل جیسے انہیں مجھے بتایا کہ نیوز میں جب دیکھا کہ انڈیا ہون دے گولڈ میڈل اور مہاپربو جگرنہ جی کا اسے سکلپچرز کیا تھا میں نے ان کو ڈیٹل سکلپچر کے بارے میں بتایا انہیں بہت اپریشیٹ کیا انہیں بولا کہ آپ جیسا جو ہمارا آرٹ فرم کو جو ایک ڈیفرنٹ فرم آف آرٹ تھا اس کے اوپر پہلے کچھ زیادہ اتنا یہ نہیں تھا اور اسی کو لے کے یہ کر رہا ہے اور یونگسٹرز کو ٹریننگ دے رہے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس اس کو سیکھ رہے ہیں میں لازٹ ٹونٹی یئرز کے آس پاس سکول بھی ہے جہاں پر سٹوڈنٹس اس کو لاؤن کر رہے ہیں بچوں کو اب اس آرٹ کو آپ کیسے آگے پرموٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ آپ بچوں کو بھی بہت سکھا رہے ہیں اور اس آرٹ کو آپ بھوش میں کہاں پہ دیکھتے ہیں ان بچوں کی بدت سے جو اس میں اب روچی لے رہے ہیں اور دیش میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اب اس کا ایک وکاس اس طریقے سے دیکھنے کو بھل رہا ہے نہیں بچوں کے لیے ایکچولی ہم تو اس کے اوپر کوسس کر رہے ہیں کہ ایک سینڈ آٹ کا کورس نکالنے کے لیے جس میں کی بچے اس کے اوپر کیونکہ آٹ اوپ کنٹری میں ہے بہت سارے سکول میں وہاں پر جیسے ڈرائنگ کلاسز ہوتا ہے وہاں پر سینڈ کیسل کا اوپر ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا آرکیٹک مائنڈ بہت اچھا ڈبلو ہوتا ہے سینڈ سکلپچر کرنے سے تو اس لیے جو ہمارا جو ینگ پیڑی ہے جو آگے اور دیش کو لی جائیں گے تو ان کے لیے ہم کوسس کر رہے ہیں کہ ایک سینڈ آٹ جو ہمارا تو ایک سکول ہے بہت ہم چاہتے ہیں کہ ایسے کورس نکالنے کے لیے آلیڈ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کورس کوئی بھی سٹوڈنس کہاں پر بھی ہے وہ اس کے اوپر پڑھ سکتا ہے اور صرف سینڈ آٹ نہیں ایسی جو جو سکیل ہمارے پاس ہے وہ سکیل کو ہم آگے لا کے ان کے اوپر ایک سیٹیپکٹ کورس ہونا چاہیے میں نے کچھ انورسٹی سے بات کیا ہوا ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں بہت جلدی سینڈ آٹ کے اوپر ایک کورس نکلے گا جس کو بھارت کی ہر کونے میں کہاں پر بھی ہوں گے تو وہ اس کو سیکھ سکتے ہیں سر آپ کو بہت شکر آمنا ہے سدیشن جی اور آپ کو دھنواد اس بات کے لیے کہ آپ نے اس کلا کو ہندوستان میں جیویت کیا اور دنیا بھر میں بھارت کا نام سممان بڑھا ہے اور آپ کے مادیم سے ہزاروں ہزار بچے بھی اس کلا کو آگے لے جائیں گے بہت شکر آمنا ہے ہمیں سے جڑنے کے لیے اور مجھے آپ سے بات کرنے میں اتنی سہجتہ محسوس ہوئی اتنی ایک پوزٹیو انرجی آئی شاید میں کئی وار یہ آپ شبدوں میں نہیں بیعا کر سکتے خود محسوس کر سکتے بہت شکریہ سدرشن پٹنائک جی کلاکار بے مثال میں ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے صاف طور سے یہ کہا بھلے ہی بہت ابحاؤ میں انہوں نے اپنے زندگی کے سنگرشوں کو جیا ہے لیکن آج جس مقام پہ وہ آئے ہیں سنتوشت ابھی بھی نہیں کیونکہ وہ کلاکرتیوں کے مادیم سے دنیا کو بھی بہت کچھ دینا چاہتے ہیں سندیش جاگرکتا کا ہو یا پھر جیونتتا کا اس سیدھے طور پہ ان کی کہانی زندگی سے جھلکتا ہے تو اس وشیش کارکرم اس خاص ملاقات میں بس اتنا ہی لیکن اس پر خبروں کا سفر لگاتا جاری ہے نمسکر